اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا اس کا نقشہ کرنہل کی ساتھ کریمہ میں کیچا گیا وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے قرآن کہتا ہے جب انہیں اطلاع دی جاتی تھی کہ تمہارے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے زلہ وجہ مصفدن وحقظیم چہرہ بدل جاتا تھا شدد غم میں انتہائی پریشان ہو جاتا تھا متفقر رہتا تھا ایم سکھو علا ہون زلد خالق کے ساتھ اس کو زندہ باقی رکھوں امید سو فی تراب یا دفن کر دوں علا ساما یحکمون کے دن غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لئے بچیاں بناتے ہیں وہ اپنے لئے لڑکے چنتے ہیں بزرگور دوستو دین رحمت اسلام آیا سب سے زیادہ منظلوموں کو اس نے مدد کی عورتوں کی جو حیثیت تھے بچیوں کی اسلام نے بہت نمازا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے سلسلے میں بڑی ہدایات دی ہیں جاہلیت ہی کہ نقشہ جو زمانے میں تھا جس کے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری آیت ہے جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا قصور تھا زندہ دفن کر دی گئی اشارہ یہ ہے کہنا یہ ہے کہ وہ تو معصوم اس سے کیا پوچھ گچ ہوگی کرنے والوں کی شدید پوچھ گچ ہوگی یہ کیفیت وہاں تھی دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا اپنے لئے مذکر چنتے ہو اور اللہ کے لئے بچیاں بناتے ہو تل کا قسمت انزیزہ یہ تو بڑے نائنصافی کی تقسیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابے کرام نے جاہلیت کے دور میں جو کس سلسلے میں کیا تھا اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رودات سنا کر کے آپ سے پوچھا ہے اللہ کے سلسلے ہم کیا کریں بنو خضاب انہی کنانا یہ زیادہ اس سلسلے میں آگئے تھے ان لوگ کہتے تھے کہ پرشتے یہ لڑکیاں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں ان بچیوں کو انہی بچیوں میں ملا دو اس لئے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا ذلت و خاری کی وجہ سے آر کی وجہ سے ایک تو ہم کھلائیں گے کہاں سے اور دوسری یہ کہ قتل لڑائی اور جنگ میں ان کو قیدی بنا لیا جائے گا عزت ناموز کا خطرہ ہے اس لئے وہ مات ڈال کرتے تھے بعض عرب سے منقول ہے کہ ان کی یہاں بچی کی پیدائش ہوئی تو جو عرب تھے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا جہاں بیوی نے بچی کو پیدا کیا ہے عورت نے ایک شیر کہا اور کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا یزلو فی بلائت اللہ تی یلینا غزبان اللہ نلز بنینا و انما ناخذ ما اوتینا ابو حمزہ میرے شہر کو کیا ہو گیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اس گھر میں اس گھر میں رہ رہے ہیں جو ہم سے قریب ہے اور انتہائی غزبناک رہتے ہیں اس بات پر ہم نے بچے اور لڑکا نہیں پیدا کیا ہے حالانکہ ہم وہی پاتے ہیں جو دیے جاتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَعُودَتُ السُوِلَتْ بِيَزَمْ بِنْ قُتِلَتْ کس وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے زندہ درگور کی گئی ہے وہ اوزنی چیز ڈال دیتے تھے اس جیسے وہ مر جاتے تھی حضرت بن فباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جاہلیت میں پیدائش سے پہلے گھر میں ایک گڑھا کھوٹ لیتی تھی ماں ہے ولادت قریب ہے گذاہ پہلے تیار کر لیا ہے اور تمخذت اندہا اسی گڑھے کے پاس ولادت کرتی تھی اگر بچی ہوتی تھی ردت ہو فیہا اسی گڑھے میں گرا دیتی تھی اور منٹی ڈال دیتی تھی ماں ہو کر کے پیدائش سے پہلے یہ تیاری ہے اور لڑکا پیدا ہوتا اب ستھ ہو اس کو روکے رکھتی تھی اسے باقی رکھتی تھی حضرت عمرال خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیس بن عاصم صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں میں کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کی طرف سے ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس غلام لونڈی نہیں میرے پاس اونٹنی اونٹ ہیں تو آپ نے فرمایا اونٹ اونٹنی ہر ایک کی طرف سے ایک اللہ کے راستے میں تم حدی بنا کر کے بھیج دو اسے زبا کر دو حضرت وزین بیان کرتے ہیں ایک صحابی آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جاہلیت میں تھے بد پوچھتے تھے حرام کھاتے تھے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بچی تھی وہ بڑی ہو گئی تھی جب میں اسے پکارتا تھا انتہائی خوش ہو کر کے مگن ہو کر کے میرے پاس آتی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ آیا جب میں نے اس ارادے سے اسے زندہ ختم کر دینا ہے میں نے اسے آواز دی حسب عادت مگن و خوش ہو کر کے میرے پاس آئی میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا غیرہ بائی دن اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں گیا وہاں خاندان ہی کے کونہ تھا وہاں جب میں پہنچا فاخصت بیدہا اس کا ہاتھ کو پکڑ لیا میں نے اور ادائی تہا فلبیر اور کنویے میں میں نے پھینک دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر آہدی بہا آخری بات جو میں نے اسے سنی اس کی کیفیت یہ تھی پانی میں گرنے کے بعد وہ دہائی دیتی ہے یا ابتا یا ابتا ہائی ابباجان ہائی ابباجان یعنی بچانے کے لئے مجھے ہی بکار رہی ہے پھر وہ آبود آشا کے لئے خاموش ہو گئی اتنا سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ایک صحابی رسول نے کہا اپنی رودا سنا کر کے احضنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے غمگین کر دیا اللہ کے رسول انشاءات فرماتے ہیں کفت رک جاؤ دوبارہ ان سے کہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی رودا سناؤ انہوں نے اسی تفسیر سے رودا سنائی پھر اللہ کے روپڑے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کام ہوا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے آئندہ نیش ریس ہی نیک کام کرو یہ حالت تھی سنگ دل باپ اپنے ہاتھ سے زندہ در گور کر دیا تھا اس بچی کے جس کو میرے سے بہت متعلق تھی خوش ہو کر کے میرے پاس آتی تھی یہ سب کاموں لوگوں نے کیا ہے یہ حالت تھی جاہلیت میں اسلام آیا اسلام نے عورتوں کو بہت سی حیثیت سے ردوہ دی ہے بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو اسلام میں بچی ماں اور بیوی یہ تین بنیادی کردار نظر آتے ہیں بیٹیوں کے سلسلے میں جاہلیت کی روداد ہم نے کچھ سنی ہم نے مشاہدہ کیا سنتے ہوئے بیٹی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیثیت دی ہے تو رحمت و شبخت ہی بن کر کے آتے ہیں اسلام کی روشری میں آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہونے پر اسلام نے عقیقے کے لیے خالی ایک بکرا یا بکری زبا کرنے کو کہتا ہے اور لڑکا ہوا تو اس پر دو ہوتا ہے یعنی بچی نے باپ کا پہلے ہی سے بچایا امی کرز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انیل غلام شاتان وانیل جاریت شاتن لڑکے کی طرف سے دو بکرا بکری اور بچی کی طرف سے ایک زبا کرو یہ صحیح روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی دو بچیاں لے کر کے آئی وہ مانگنے کے لیے آئی میرے پاس صرف ایک خجور تھی میں نے ایک خجور جو رکھے ہوئی تھی حضرت عائشہ اسے بڑے حفاظت کرنے والی سامان کے تھی اس روایت میں ایک خجور رکھے ہوئی ہیں میں نے ایک خجور دے دیا اس عورت نے اس کے دو ٹکڑے کیے خجور ہے کچھ پھاڑ کر پڑے موں میں بھی ڈال سکتی تھی پھر دونوں بچیوں کو کھلا دیا اور لے کر کے چلی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر کے متحیر رہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے تھے آپ جو گھر میں تشریف لائے تو میں نے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول اور ایسے ایسے اس عورت نے اپنے بچیوں کے ساتھ کیا ہے آپ نے فرمایا من ابتولیہ من حاضل بناتے بے شئی جو بچیاں دے کر کے آزمایا گیا بچیاں دے کر کیوں ہی آزمائش ہے آپ پالیے پوسیے بڑی ہو جائے تو شادی کر کے رخصت کر دیجئے دوسرے جگہ چلی جائے یہی شریعت کا عذاب ہے تیئے برداشت ہی کرنا ہوتا ہے رخصتی ہی ہوتی ہے جس گھر میں بچی کی رخصتی ہوتی ہے جس دن رخصتی کے بعد اس گھر میں ظاہر کتنا احساس ہوتا ہے کہ وہی بچی جو تھی من ابتولیہ بن حاضل بناتے بے شئی بچیاں دے کر جو آزمایا گیا بچیوں کے ساتھ آدمی نے اچھا سلوک کیا حتی تبل اچھا سلوک کیا قیامت کے دن وہ جہنم سے بچاہ کا سامان ہوگی اس وعورت کے بارے میں یہ کہا کہ بچیاں اس کے لئے بچاہ کا سامان ہوگی یا جنت اس کے لئے اس سلوک کے وجہ سے واجب ہوگی اب اخری مسلم شریف کی روایت ہے وہ مقام دیا جا رہا ہے بچیوں کی اچھی کفالت کے لئے ترجیح دینے کے لئے لڑکوں کی سلسلے میں یہ بات نہیں ہے ہاں ولد سالح دعا کرے تو پہنچے گی بچیوں کے ساتھ ایک سلوک کرمی حضرت عاشہ کی دوسری روایت مسلم شریف میں آتی ہے حضرت عاشہ نے کہا جات مسکینہ اس روایت میں امراتن کے لفظ ہے دوسری روایت جو مسلمی ہے اسے ایک مسکینہ آئی فقیرہ آئی دو بچیاں لے کر کے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تین خجوریں رکھی ہوئی تھی تین آدمی وہ تھے میں نے تینوں دے دیا ماں نے دونوں بچیوں کو پہلے ایک ایک خجور دے دیا وہ بھوکی تھی فرور کھا لیا اپنے حصے کی خجور ماں نے فہوت اللہ فمیہ موہ میں ڈال رہی تھی بچیوں نے ہاتھ پھیلا دیا ماں اپنے موہ کے لقمہ جو بنا رہی تھی موہ سے ہٹا کر کے چیر کر کے دونوں کو دے دیا ان کو کلادیاں خود لے کر کے چلتی بنی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسے ماں نے سلوک کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچا کا سامان بنیں گے بچیوں کے ساتھ سلوک کی یہ رتبے آگئے وہی بچیاں جو منحو سمجھی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عناس کی مرفوع روایت ہے من عالی جاریتائن جس نے دو بچیوں کی کفالت کی حتی تبلغا دونوں بالغ ہو گئی جا یوم القیامہ آنا وہا کہاتائن قیامت کے دن ایسا کفالت کرنے والا دو بچیوں کا دو بہنوں کا ہم وہ دو قیامت میں کہاتائن ان دو انگلیوں کی طرح آئیں گے ایسے قریب ہمارے وہ رہے گا انسان اسی مسلم شریف کی روایت ہے یہ بچیاں جو اتنی منحوس گئی گزری سمجھی جاتی تھی آج بھی حالات کے تحت لوگ ان کو ایسا سمجھتے ہیں یہ لوٹنے والی ہے لیکن وہ باعث رحمت ہوتی ہیں یہ ثواب بچوں کے پالنے میں شریعت میں آیا ہوا ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی ہیں سب سے چھوٹی سب مہینین کی انتقال کر چکی حضرت فاطمہ شادی کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کرتے ہیں ان کی قیفیت بھی بیان کرتی ہیں حضرت عاشرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتی تھی بولتی تھی وہ اسے آپ کی شکل صورت و مشابہت بھی تھی جلن و حدین و سمتن و کلامن و تحدثن نبی ہی کا انداز تھا جب حضرت فاطمہ زہرہ اللہ کے رسول کے ہاں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے اپنی محفیت چھوڑ کر کے اٹھ جاتے جہاں تک آئی رہتی تھی وہاں بڑھ کر کے چلے جاتے آپ مسافہ کرتے فاطمہ کا ہاتھ چومتے ہاتھ ہاتھ میں لیے ہوئے فاطمہ کو لاتے اور اپنی مسجھ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھا دیتے اتنی محبت اتنی شادی کے بعد بھی یہی سلوک حضرت فاطمہ تھی ظہرہ رضی اللہ عنہ اپنے اباجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی تھی جب اللہ کے رسول تشریف لاتے گھر ان کے تو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوتی جہاں تک آئے ہوتے وہاں تک جاتی مسافہ سلام کرتی مسافہ کرتی ہاتھ چومتی اور اسے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے یہ سلیقہ و تحضیب کسی سے محبت کی ظہار کے لیے ہاتھ ہاتھ میں ملا رہے اسے پکڑ کر کے لاتی اور اپنی بستر اور مسنت پر وہاں بیٹھا دیتے تھی یہ سلوک بچیوں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ شریعت میں یہ مقام دیا بچیوں کا ابن ساکر کی ایک روایت آتی ہے اور اللہ نے اشاد بھی فرمایا ہے اللہ نے فرمایا بچیاں کو دینے کو اللہ نے لڑکوں کو دینے کو حیبہ اور تحفہ سے تعبیر کیا ہے اللہ نے فرمایا تورا کی آیت کریمہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں حبہ کرتا ہے حبہ کرتا ہے تحفہ ہے حدیعہ ہے گفت ہے یہ حبہ کرتا ہے اس حبہ و تحفے میں اولاد کے سلسلے میں بچی کا ذکر اناسن کا ذکر پہلے کیا اور اللہ نے خدرت بتائے جسے ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے لڑکے ان کے ہاں نہیں پیدا ہوتے اور جسے چاہتا ہے صرف بچے ہی بچے دیتے ہیں لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں مونس اور بچیاں ان کے ہاں نہیں ہوتی یا جسے چاہتا ہے رب العالمین انہیں مذکر مونس دونوں دیتا ہے تین ہوگی وَیَجَلُو مَنِيَشَعُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے اللہ بانچ بنا دیتا ہے دنیا کے کوئی طاقت فردے نہیں پاتی مفسرین نے لکھا ہے حضرت لوت علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے خالی بچیاں ہی بچیاں تھی جس قایت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے اور جسے لڑکا ہی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی صرف لڑکے ہی لڑکے اور یہ جو ہم دونوں دیتا ہے ولادت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں دیا بچپن میں بچے مر گئے لیکن اللہ نے دونوں دیا رہے زندہ رہے اور جسے چاہتا بانج بنا دیتا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں کچھ نہیں ولادت ہوئی بھدوہی کی بات ہے کہ وہاں ایک صاحب ایسے تھے ان کو یہاں پہلا حمل ٹھیرا تو بچی پیدا ہوئی اس کے بعد پھر حمل ٹھیرا تو اب شوہر کے اسرار چلو چک کرا لیں چک کرانے کے لئے عورت کہتی ہے جو اللہ دے گا وہی ہوگا لیکن اسرار مجبوراں مالدار بھی تھے وہ لے کر کے دلی گئے چک کیا تو یہ ہے کہ بچی ہے اب میں بیوی میں یہ جھگڑا کی صاف کرا لو ختم کرا لو حمل گراد اور پھر بچی پیدا ہوگی بچیوں سے یہ نفرت عورت تیار نہیں ہوئی بھدوہی چلے آئے یہاں بھی دونوں میں جھگڑا پھر لے کر کے دلی گئے اور صاف کراد لیا صاف کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ قیفیت ہو گئی ہے بچہ پیدا ہونے کا کون کہے لیکن جب گروہ آیا تو اتفاق سے وہ لڑکا تھا اور ڈاکٹر نے کہا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے اللہ کی جو ناشکری کیا کرتا ہے نعمتوں پر بہت بڑھ بڑھ کر کے تو اللہ اب اس نعمت کو چھین لیتا ہے لَيْن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم نعمتیں چھین لیں گے اور اگر شکریہ دا کرو گے ہم ضرور بزرور زیادہ دیں گے زیادہ دینا دنیا کو بھی شامل ہے اخری زندگی کیلئے بھی شامل ہے وہاں ہم زیادہ زیادہ دیتے ہیں اللہ جسے چاہے بانچ بنا دیتا ہے تو کوئی طاقت دے نہیں پاتی ہے تولید کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوتی ہے رب العالمین ہم سب کو اسلام کے روشنی میں بچیوں کے ساتھ سلوک بچیوں کے پالنے کے جن سے جنت کی سلسلے میں سواب ملتا ہے جنت حاصل ہوتی ہے جہنم سے بجاہ کو ذریعہ ہوتے ہیں لڑکوں کے بارے میں اتنا یہ ہے وَلَدُنْ صَوَالِحُنْ يَدْهُ لَهُ نیک بچہ دعا کرتا بچہ بچی والد میں دونوں شامل ہیں دعا کرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس کا سواب پہنچتا رہتا ہے صدق جاریہ ان کے لئے ہوتے ہیں بچیوں کے سلسلے میں اتنا زیادہ اسلام نے نوازا ہے اور یوں ہی بچیاں ماں باپ کے لئے زیادہ آرام دے ہوتے ہیں اس آتھ کریمہ کے روشنی میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی عورت کے پہلی بچی پیدا ہو جو اللہ کا پہلا عطیہ مذکور ہے تو وہ زیادہ برکت والی چیز ہوئی ہے کہ اللہ نے اسی کو بتایا مذکر کو نہیں ذکر کیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اس کے بعد جسے چاہر لڑکا دیتا ہے اس لئے یہ اچھی چیز ہے کہ پہلی ولادت آدمی کے ہاں اور کسی عورت کے ہاں وہ عورت کی خوشنصی بھی ہے اس آیت کے روشنی میں کہ اللہ نے اسے بچی سے نوازا ہے اسلام میں دوسرا مقام عورت کے سلسلے میں ماں کا ہے ماں کا مقام انسانوں میں سے نبی کو چھوڑ کر کے یہ رتبے جو ماں واپ کو حاصل ہیں اور کسی کو نہیں اللہ نے فرمایا سوری اسرہ میں سوری اسرہ کے آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وقضاء اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو ابلوالدین احسانہ اسی حکم کے ساتھ یہ بھی جوڑا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو خالی معمولی سلوک نہیں احسان کرو ابلوالدین احسانہ تمہارے رہتے رہے ہوئے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں بڑھاپے کی خاصیتیاں ظاہرے بڑھے میں ہوں گے چیچڑاپن ہوگا برداشت کی طاقت نہیں ہوگی بے غیر مناسب باتیں کی بھی بول پڑیں گے کوئی بھی بات ان کی ہو یہ نہیں کہنا کتنی لوگ تمہارے باپ کو مارنے پر تلے رہتے ہیں انہیں اوف نہ کہو وہ بھی بڑھاپے کی حالت کی بات ہے دوسرا ہمیں ڈانٹو نہیں اور پیارے انداز میں بات بھی کرنی ہے ہم بولے ہیں کہ نہیں دور رہیں گے نہیں اور اچھی انداز میں بات کرتے رہو ان کی لئے رحمت کا بازو ہمیشہ جھکائے رکھو اور مزید دعا کرو رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر حتمی طور پر رحم کرم فرما اپنی شائعہ نشان جیسے انہوں نے حتمی طور پر ہمیں پالا پوسا ہے ماں باپ ہی کی ترے رحم نہیں ہونے میں یہ تشبیح ہے یہ تو ماضی ہو گیا کہ ہمیں پالا پوسا ہے تو اپنی شائعہ نشان رحم کر تشبیح اس بارے میں ہے تحقق میں ہے رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ رب العالمین حتمی طور پر پالا ہے اس لئے تو حتمی طور پر ان پر رحم فرما اپنی شائعہ نشان یہ دعا بھی کرتے رہو ہمیشہ کرتے رہو قرآن کریم بھی ایسی آیت کریمہ انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں کہیں نہیں آئی ہے پورے قرآن میں نہیں آئی ہے کئے الاحکامات ہو گئے کتنے زیادہ ہو گئے ماں باپ کا رتبہ اور اس لائقوہ ہی ہی ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں ان کو جانیں اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ آمین کہیے ان لوگوں کی بدعا پر آپ کہیے کہ رب قبل فرمالے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں کسی ایک کو یا دونوں کو پا گیا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنا جنت شکانہ نہ بنا لیا ایسی اس پر رغمہ انفو ہو اس کی ناگردہ الود ہو اور اس کی بھی ناگردہ الود ہو جو رمضان کا باپ ارکت مہینہ پا کر کے اپنے بخشت کا سامان نہ پا گیا آپ آمین کہیے اللہ کے رسول نے آمین کہا تیسی مردہ پھر کہا اس پر رغمہ انفو اس کی ناگردہ الود ہو زلیل خوار ہو جس کے سامنے آپ کے اس مرامی کا تذکرہ ہو اور آپ بردرود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے اس پر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیبریل آمین کی بدعا پر آمین کہتے ہیں کہ رب العالمین اس بدعا کو قبول فرمالے یکن ساری صحابی آئے اور کہا اے اللہ کے رسول ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اب ان کی سلسلے میں ہم کوئی نیکی ان کے لئے کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کے لئے نماز جنازہ پڑھو ماں باپ کے مرنے کے بعد ولی استغفار اللہما ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو انفاظ و اہد اہما کسی سے اہد و پیمان کیا اس کو پورا کرو ان کی صحیحی اور تمہارے باپ کی دوست ہیں ان کی عزت کرو کی باپ کے دوست ہیں اور ان کے ساتھ سلہ رحمی کرو جو تمہارے ماں باپ سے ملتے ہیں انہی کے نصف سے یعنی ماں کے قریبی ہیں جو باپ کے قریبی ہیں یہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے رتبے میں ہوگا اور اس ثواب تمہیں حاصل ہوگا وقت اس کا ختم ہو رہا ہے اس لئے میں بباتیں ہی روک رہا ہوں پھر انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوں گا اور آپ سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ